یقین ہوتا ہے کہ مدد ضرور آئے گی صرف عرصے کی بات ہے اور ایمان والوں کا مطالبہ امبیاء کرام سے ہوتا ہے کہ یہ کب آئی گی تو مطالبہ نصر اللہ علیہ انہ نصر اللہ قریب اس آیت کریمہ سے انسان کو عام زندگی میں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ امتحان ہے تو اس میں کامیابی کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے پھر دنیا حاصل کرنے کی یہ دنیا کے مضمت بھی نہیں ہے مگر کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسے آزمائے نہیں جائے گا آزمائش کے بغیر تو ایمان کا کوئی بھی درجہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ عام سطح پر مسلمان ہونے کے لیے ہم سے بڑے لوگوں سے کیونکہ آیت کریمہ ہم تک تو پہنچی ہے بہت بعد میں اس کا مخاطب اگرچہ ہم بھی ہیں لیکن ہم سے بڑے لوگوں سے یہ فرما جا رہا ہے کہ بغیر آزمائش کے جنت یہ تو ممکن ہے نہیں یہ ہمارے ان جنباز لوگوں کے لیے بھی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سے عمل کے بنیاد پر ہمیں جنت مل جائے گی بات یہ نہیں ہے وہ تھوڑا سا عمل قبول تو ہے لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کریں اور اس عمل کی قبولیت کی دعا بھی کریں ہمارا آپ نے دس روپے دیئے نہیں کیا آپ نے سوچا جنت محل بن گیا بات یہ کہ دس روپے یقیناً بہت اہم ہیں لیکن اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ آپ میں خلوص کتنا ہے اس حدیث شریف کو زندگی میں کبھی مت بھلائیے گا انم العمال بن نیات کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے تو جتنی نیت خالص ہوگی اتنا اس عمل کا عجر ہوگا تھوڑ سے تھوڑے عمل کا جو عجر ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے اگر نیت میں خلوص ہے اور بڑے سے بڑے عمل کا ریزلٹ یا بڑے سے بڑے عمل کا جو عجر ہے وہ زیرو ہو سکتا ہے اگر نیت خالص نہیں ہے اور اس میں صرف لالچ یا اور چیزیں مراد ہیں اگر نیت یہ ہو کہ اللہ کا نبی نے اس کی فضیلت اس درجہ بیان فرمائی ہے تو تو بات صحیح ہے سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں بشارت پر یقین ہے اور اس عمل کی قبولیت کا یقین بھی ہے چنانچہ اس کے بعد اللہ کے ذات سے امید ہے کہ ہمیں جنت ملے گی یہ نیت اگر آپ نے رکھی اور اس تھوڑے عمل کے بعد اگر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی جنت میں جگہ دے دے گا لیکن ایک بات اور ذہن میں رہے کہ صرف اس عمل کے بنیاد پر بات نہ کی جائے آپ یہ کہیں کہ باقی عمل جائے ان کو چھوڑ دو یہ ایک عمل ہم نے کر لیا یہ بہت ہے کسی نے کہا کہ بھئی عمل تو کر لیا نا ہم نے لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ پر دوسرے معاملات کا بوجھ ہے تو ان کا بھی تیہ ہونا ضروری ہے اگر آپ پر کسی کے قرض ہے اگر آپ کے نمازیں بہت زیادہ قضا ہو رہی ہیں تو فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ پھر انعمال کا مسئلہ بنتا ہے تو آزمائش کے بغیر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آزمائش اپنی جگہ کا عمل ہے اس کے ساتھ ساتھ فرائض اور واجبات کا باقی رہنا بھی ضروری ہے آزمائش اپنی جگہ ایک عمل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرائض اور واجبات کے پابندی بھی ضروری ہے اگر کسی نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ میں تو خوب نماز ہے پڑھ رہا ہوں روزے بھی بہت رکھ رہا ہوں اور پھر بھی میرے مالی حالات بہت خراب ہیں تو مالی حالات پر مت پرکھی خود کو اس لئے کہ مال آنی جانی شئے ہے آپ یہ ذہن میں رکھئے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مومنین کے جان اور مال خرید لی ہیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا مال آپ سے خرید لیا گیا ہو آپ کو غریب رکھ کے آزمائے جا رہا ہو یہ تو صحیح ہے کہ مال لاؤں تو بہت سارے نیک عمال نہیں ہو سکتے لیکن وہ فرض بھی نہیں ہے اس لئے کہ بنیادی طور پر تو مال ہی نہیں ہے اب آپ دیکھیں کہ اسی آیت کے فوری بات جو دوسری آیت کریمہ ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرص کرتے ہیں کہ ہم مال کہاں خرچ کریں تو فرمایا جو مال تم خرچ کرنا چاہتے ہو یا جو تم نے خرچ کر دیا بہتری میں تو فلی الوالدین پس پہلا حق اس مال پر والدین کا ہے والاقربین پھر اقارب کا والیتامہ پھر یتیموں کا والمساکین پھر محتاجوں کا وابنی سبیل اس کے بعد مسافروں کا یعنی مال آپ کیسے خرچ کریں گے اس کی درجہ بندی ارشاد فرما دی گئے کہ اس ترتیب سے کہ پہلے والدین پر خرچ کریں گے آپ اب یہ خیال نہیں آنا چاہیے ذہن میں کہ پہلے والدین پر خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھ پر زکاة فرض ہے میں اپنے زکاة کے رقم والدین کو دیتا ہوں ایسا نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ تو آپ پر فرض ہے اس کے لئے اور لوگ بھی ہیں یتیم ہیں مساکین ہیں ابن السبیل ہیں مسافر ان کو آپ دے سکتے ہیں یہ لیکن والدین کو تو کسی صورت میں بھی نہیں اس لئے کہ اب کیا یہ رہ گیا ہے کہ والدین جو ہے وہ آپ کے زکاة کے مال پر پھلیں گے ایک حدیث شریف میں آتا ہے انتا و مالوک لی ابی کا اور انتا و مالوک لی والدے کا یہ بھی آتا ہے کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کے ہیں باپ کو مکمل حق حاصل ہے اس کے مال پر تصرف کا اور ظاہرے کہ اگر ہم ان باتوں کو نظر انداز کر دیں ہمارے زمانے میں بہت کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے یہ بھی ہے کہ اولاد بہت اچھا کھا رہی ہے والدین کا اگر برا حال ہے تو کوئی بات نہیں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ والدین کے پرواہ نہیں کی جاتی ہے ہمارے زمانے میں